نماز کے آداب محذب اور سلیقے کے کپڑے پہن کر نماز ادا کیجئے قرآن مجید میں ہے کہ یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد اے آدم کے بیٹو ہر نماز کے موقع پر اپنے زینت سے آرازتہ ہو جایا کرو وقت کی پابندی سے نماز ادا کیجئے انس قلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا مؤمنوں پر وقت کی پابندی سے نماز فرض کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نزدیک کونسا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خدا نے پانچ نمازیں فرض کی ہے جس شخص نے ان نمازوں کو ان کے مقررہ وقت پر اچھی طرح وضو کر کے خشوخ خضو سے ادا کیا تو خدا پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو بخش دے اور جس نے ان نمازوں میں کوتاہی کی تو خدا پر اس کی مغفرت و نجات کی کوئی ذمہ داری نہیں چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے نماز ہمیشہ جماعت سے پڑھئے اگر کبھی جماعت نہ ملے تب بھی فرض نماز مسجد ہی میں پڑھنے کی کوشش کیجئے البتہ سنتِ گھر پر پڑھنا بھی اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے جو شخص چالیس دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز بجماعت پڑھے وہ دوزخ اور نفاق دونوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر لوگوں کو نماز بجماعت کا عجر و ثواب معلوم ہو جائے تو ہزار مجبوریوں کے باوجود بھی جماعت کے لیے دور دور کر آئے جماعت کی پہلی صف ایسی ہے جیسے فرشتوں کی صف تنہا نماز پڑھنے سے دو آدمیوں کی جماعت بہتر ہے پھر جتنے آدمی زیادہ ہو اتنی ہی یہ جماعت خدا کو زیادہ محبوب ہوتی ہے نماز سکون کے ساتھ پڑھئے اور رکو و سجود اتمنان کے ساتھ ادا کیجئے رکو سے اٹھنے کے بعد اتمنان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جائیے پھر سجدے میں جائیے اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی مناسب وقفہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے کہ جو شخص نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے نماز اس کو دعائی دیتی ہے کہ خدا اسی طرح تیری بھی حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بدترین چوری نماز کی چوری ہے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کوئی چوری کیسے کرتا ہے فرمایا رکو اور سجدے ادھورے ادھورے کر کے ازان کی آواز سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیجئے اور وضو کر کے پہلے سے مسجد میں پہنچ جائیے اور خاموشی کے ساتھ صف میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کیجئے ازان سننے کے بعد سستی اور تاقیر کرنا اور قسم ساتے ہوئے نماز کے لیے جانا منافقوں کی علامت ہے ازان بھی ذوق و شوق سے پڑا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی عیسیٰ کام بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے آپ نے فرمایا نماز کے لیے ازان دیا کرو آپ نے یہ بھی فرمایا موزن کے آواز جہاں تک پہنچتی ہے اور جو اس کی آواز سنتائے وہ قیامت میں موزن کے حق میں گواہی دیں گا جو شخص جنگل میں اپنی بکریہ چراتا ہو اور ازان کا وقت آنے پر اونچی آواز سے ازان کہے تو جہاں تک اس کی آواز جائیں گی قیامت کے دن وہ ساری چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گی اگر آپ امام ہیں تو تمام آداب و شرائط کا احتمام کرتے ہوئے نماز پڑھائیے اور مقتدیوں کی سہولت کا لحاظ کرتے ہوئے اچھی طرح امامت کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام اپنے مقتدیوں کو اچھی طرح نماز پڑھاتے ہیں وہ یہ سمجھ کر پڑھاتے ہیں کہ ہم اپنے مقتدیوں کی نماز کے زامن ہیں ان کو اپنے مقتدیوں کی نماز کا عجر بھی ملتا ہے جتنا سواب مقتدیوں کو ملتا ہے اتنا ہی امام کو بھی ملتا ہے اور مقتدیوں کی عجر و سواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی نماز اس طرح خشو و خضو سے پڑھئے کہ دل پر خدا کی عظمت و جلال کی حیبت تاری ہو اور خوف و سکون چھایا ہوا ہو نماز میں بلا وجہ ہاتھ پیر ہلانا بدن کھجانا داری میں خلال کرنا ناک میں انگلی ڈالنا کپڑے سمالنا سخت بیعتبی کی حرکتیں ہیں ان سے سختی کے ساتھ پریس کرنا چاہیے نماز کے ذریعے خدا سے قرب حاصل کیجئے نماز اس طرح پڑھئے کہ گویا آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں یا کم از کم یہ احساس رکھئے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کے حضور سجدہ کرتا ہے پس جب تم سجدہ کرو تو سجدے میں خوب دعا کیا کرو ماغ احساسات جذبات ہر چیز سے پوری طرح خدا کی طرف رجوع ہو کر پوری اکسوئی اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھئے نماز وہی نماز ہے جس میں خدا کی یاد ہو منافقوں کی نماز خدا کی یاد سے خالی ہوتی ہے نماز کے باہر بھی نماز کا حق ادا کیجئے اور پوری زندگی کو نماز کا آئینہ بنائیے قرآن میں نماز بے حیائی اور نافرمانی سے روکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتیائی اثر انگیز تمثیل میں اس طرح اس کو پیش فرمایا آپ نے ایک سوکی تہنی کو زور زور سے ہلایا تہنی میں لگے ہوئے پتے ہلانے سے جھڑ گئے پھر آپ نے فرمایا نماز پڑھنے والوں کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس سوکی تہنی کے پتے جھڑ گئے اور اس کے بعد آپ نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر یعنی فجر اور مغرب اور کچھ رات گئے پر بلا شبہ نیکی یا برائیوں کو مٹا دیتی ہے یہ نصیت ہے نصیت حاصل کرنے والوں کے لئے نماز میں اٹھائر اٹھائر کر قرآن شریف پڑھئے اور نماز کے دوسرے عذکار بھی اٹھائر اٹھائر کر پوری توجہ دل کی آمادگی اور طبیعت کی حاضری کے ساتھ پڑھئے سمجھ سمجھ کر پڑھنے سے شوق میں اضافہ ہوتا ہے اور نماز واقعی نماز بن جاتی ہے نماز پابندی سے پڑھئے کبھی ناغہ نہ کیجئے مومنوں کی خوبی ہی یہ ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ بلا ناغہ نماز پڑھتے ہیں مگر نمازی لوگ وہ ہیں جو اپنے نمازوں کا پابندی کے ساتھ التزام کرتے ہیں فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اعتمام کیجئے اور کسرت سے نوافل پڑھنے کی کوشش کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ دن رات میں بارہ رکعتیں پڑھتا ہے اس سے مراد وہ سنتیں جو فرض نمازوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں دو رکعت فجر میں چھ رکعت زہر میں مغرب اور دو رکعت عشاء میں تو اس کے لئے گھر جنت میں بنا دیا جاتا ہے سنت نواتل کبھی کبھی گھر میں بھی پڑھا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد کچھ نماز گھر میں پڑھا کرو خدا اس نماز کے تفائل تمہارے گھروں میں خیر عطا فرمائے گا فجر اور مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر گفتگو کرنے سے پہلے ہی ساتھ بار یہ دعا پڑھئے اللہم آجرنی من النار خدایا مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے ساتھ بار یہ دعا پڑھ دیا کرو اگر اس دن یا اس رات میں مر جاؤں گے تو تم جہنم سے ضرور نجات پاؤں گے ہر نماز کے بعد تین بار استغفر اللہ کہیے اور پھر یہ دعا پڑھئے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ترہ یاد الجلال والاکرام خدایات والسلام ہے سلامتی کا فائضان تیری ہی جانب سے ہے تو خیر و برکت والا ہے اے عظمت والے اور نوازش والے حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیر لیتے تو تین بار استغفر اللہ کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے جماعت کی نواز میں صفوں کو درست رکھنے کا پورا پورا احتمام کیجئے صفے بالکل سیدھی رکھیے اور کھڑے ہونے میں اس طرح کندے سے کندہ ملائیے کہ بیچ میں خالی جگہ نہ رہے اور جب تک آگے کی صفے نہ بھر جائے پیچھے دوسری صفے نہ بنائیے ایک بار جماعت کی نماز میں ایک شخص اس طرح کھڑا ہوا تھا کہ اس کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو تنبیہ فرمائی خدا کے بندوں اپنی صفوں کو سیدھی اور درست رکھنے کا لازم ان احتمام کرو وانا خدا تمہارے رخ ایک دوسرے کی خلاف کر دیں گا ایک موقع پر آپ نے فرما کہ جو شخص نماز کی کسی صف کو جوڑیں گا اسے خدا جوڑیں گا اور جو کسی صف کو کٹیں گا خدا اسے کٹے گا بچوں کی صف لازمان مردوں سے پیچھے بنائیے اور بڑوں کے ساتھ کھڑا نہ کیجئے البتہ عیدگاہ وغیرہ میں جہاں الگ کرنے میں زہمتیں پیش آئے یا بچوں کے گم ہونے کا اندشاہ ہو تو وہاں بچوں کو پیچھے بھیجنے کی ضرورت نہیں اپنے ساتھ رکھئے اور عورتوں کی صفے یا تو سب سے پیچھے ہو یا الگ ہو اگر مسجد میں ان کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہو اسی طرح عدگاہ میں عورتوں کے لیے الگ جگہ کا انتظام کیجئے